بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو مومیز لائف سٹائل تو فرنڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی زبردست یمی چائنیز پوٹیٹو کٹلس کٹلس کے آپ کو پتا ہے بہت زیادہ طریقے ہیں مگر جب فریش ویجیٹیبلز ہوں پیل کرتا ہے کہ ہم ہر چیز میں فریش فریش سے یوز کریں تو سب سے پہلے ہمیں انگریڈینٹس کی طرف چلتے ہیں یہاں میں نے ککر میں جو آلو ہیں ان کو 5-7 منٹس کے لئے بوائل کر لیا ہے اور ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے میں نے میش کر لیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں ویجیٹیبلز یہاں پر ہم نے انین لیے کیپسکم، کیرٹ، کیبیج یہاں پر آپ چکن اگر بوائل کر کے ڈالنا چاہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی بہت زبردست سا ٹیسٹ آتا ہے فریش فریش ویجیٹیبلز ہیں اور یہاں لیمن ایک لیا ہم نے اور کوشش کرنی ہے جتنا باریک ہو سکے ہم نے ویجیٹیبلز کو کٹ کرنا ہے پیاز کو بھی جتنا باریک ہو سکے ہم نے کٹ کرنا ہے ویجیٹیبلز کو بھی کیوب کٹنگ کرنی ہے چھوٹا چھوٹا سا کیونکہ ہم کباب بنا رہے ہیں تو اس میں اگر بڑی کٹنگ ہوگی تو وہ بہت زیادہ اور لگے گا اور کھانے میں بھی تیسٹ کم آئے گا اور کوشش کریں کہ ویجیٹیبلز کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر فرائے کیا کریں اگر ہم اس کو میں بتاتی ہوں آپ کو کہ لو فلیم پر ہم فرائے کریں گے تو یہ پانی چھوڑ دیں گی اور جب پانی چھوڑ دیں گی ہم نے ان کو بہت زیادہ گلانا نہیں ہے ہم نے فرائے کرنا ہے تاکہ یہ بہت زیادہ گلے نہیں اور پانی نہ چھوڑیں اپنا تو سب سے پہلے ہم نے گاجر کو ڈالا ہے کیونکہ گاجر کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگتا ہے بنسبت کیپسکم اور کیابج کے ٹھیک ہے اب ہم نے نیکسٹ جو ہے وہ کیپسکم ڈالی بہت ہی بارک بارک جتنی ہو سکی مجھ سے میں نے کیوب کٹنگ کی ہے یہاں پر تو ان کو ہم نے اچھے طریقے سے فرائے کر لینا ہے اگر اس میں چکن بھی ڈالیں چکن کیوب بھی ڈالیں تو بھی بہت مزے کی لگتی یہاں ہم نے زیادہ سپائسز نہیں لیے یہاں پر ہم نے سالٹ لیا ہے کیونکہ یہ چائنیز ہیں تو ہم نے ان میں سرکا سویا سوس ایڈ کرنا ہے اس لیے ہم بہت زیادہ سپائسز ایڈ نہیں کریں گے یہاں ہم نے کیومن سیڈز ایڈ کیے میں نے آپ کو کونٹیٹی ہی سپائسز کی اور ویجیٹیبلز کی اس لیے نہیں بتائیں یہاں ہم نے بلیک پیپر پاودر ڈالا کیونکہ یہ ہم اپنے ہی مطابق آپ کو جتنے پٹیٹوز ہوں گے آپ اس سے مطابق اپنے ویجیٹیبلز ریں گے اور سپائسز ایڈ کریں گے یہاں ہم نے وینگر لیا وینگر لے لیا جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے سویا سوس چینیز میں تو آپ کو پتا ہے جب تک وینگر سویا سوس چلی سوس نہ ڈالے اس کا ٹیسٹ ہی نہیں آتا تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پر اس میں چینیز کا ٹیسٹ دینا ہے تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے چیزیں ایڈ کی ہیں بہت ہی اچھی اچھی مزے کی ویجیٹیبلز آئی بھی ہیں میرا تو روزانہ دل کرتا ہے کہ میں مکس ویجیٹیبلز بنا کے کھاؤں کیونکہ بہت کم ہی کیونکہ موسٹی اور سیزن ہوتا ہے اس میں اور چیزیں ہوں یا نہ ہوں مگر جو گاجریں ہوتی ہیں وہ فریش نہیں ہوتی اس موسم میں گاجریں بہت فریش ہوتی ہیں ان کا ٹیسٹ ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اچھا جی ہماری گاجریں تقریباً تقریباً فرائے ہو چکی ہیں اب ہم نے سب سے اینڈ میں ہم نے بن گو بھی ڈال لی ہے یہ بھی ہم نے بارک بارک کاٹ لی تھی کوشش کریں کہ بن گو بھی سے نمک جو بھی ہوں آپ کے وہ بن گو بھی سے پہلے پہلے ڈال لیں اگر ہم نے نمک یا کوئی بھی سپائس جو ہے ڈالا بن گو بھی کے بعد تو فوراً بن گو بھی جو ہے پانی چھوڑ دیتی ہے اور بن گو بھی کو ہم نے ہائی فلیم پر اور سبزیوں سے ہائی فلیم پر اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے تو یہ بہت اچھے سے ایک منٹ کے اندر اندر فرائے ہو جاتی ہے بہت مزے سے اچھا اب ہماری سبزیاں ہو گئیں فرائے ہم نے جو پٹیٹوز میش کیے تھے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے سبزیاں اس میں ایڈ کر دینی ہے اور ہم نے اچھے سے مکس کر دینا ہے اگر آپ چکن کیوب ڈالنا چاہیں تو وہ بھی بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے اور اگر آپ چکن ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ہاں یہاں پر ہم نے سوکھی دھنیا بہت زیادہ بہت زیادہ کرش نہیں کی ان کو تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا سا کرش کر ہم نے سب سے ایڈ میں ایڈ کر دیا یہاں اب ہم کوٹنگ تیار کریں گے اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک انڈہ ایک انڈے میں میں نے نمک اور کالی مرچیں ایڈ کی ہیں تاکہ جو اس کی کوٹنگ ہونا وہ بہت زیادہ پھیکی نہ ہو یہاں میرے پاس بریڈ کرمز ہیں یہ والے بریڈ کرمز جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں یہ میں نے ریڈی میٹ لیے تھے تو آپ کے پاس جو بھی ہیں بریڈ کرمز آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں ہم نے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کیسے یہاں ہم نے ہلکا سا ہاتھوں کو گھی لگانا ہے آئل گھی جو بھی لگائیں ٹھیک ہے تاکہ ہمارے جو مکسچر ہے پٹیٹو والا وہ ہمارے ہاتھوں پہ چپکے نہیں کافی سٹکی مطلب ہوتا ہے تو وہ آرام سے ہم سے جو ہیں کباب کٹلس جو بھی ہم شیپ دینا چاہیں وہ ہماری بن جائے بہت ہی مزے کا مکسچر بنا ہے اور ایک منٹ لگتا ہے اور بہت ہی مزے کا کھانے میں لگتا ہے آلو کے کٹلس جیسے بھی آپ بنائیں آپ بشک نمک اور مرچ میں بھی بنائیں تو وہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور اگر تھوڑا سا اس میں چیزیں ایڈ کر دیں تو وہ تو پھر یہ میں نے کٹلس ڈیفرنٹ شیپ میں تیار کر لیا ہے کچھ کول کچھ میں نے تھوڑی سی لمبی اوول شیپ میں کیے ہیں اور کچھ میں نے بالز بھی بنائیں تھی تو یہ میرے کٹلس تیار ہو گئے ہیں اب میں ان کو فرائے کرتی ہوں اور یہ بہت ہی لذیذ بنے تھے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تینکیو سو مچ ٹیک کیر آف یور سیلف اللہ حافظ